امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے بکرائید کو بہت بہت انجوائے کر رہے ہوں گے جناب آج کی ڈیٹے ٹویل جولائے ڈے ہے ٹوزڈے ایدل ازہ کا تھرڈ ڈے ہے اور ہولی ڈیس کا بھی آج لازٹ ڈے ہے کل سے مارکٹ آن ہو جائے گی اور پیسز کے اندر جو کام ہے وہ کنٹون ہو جائے گا تو جناب یہ جو میں ریوی ہوگا مارکٹ کا وہ ہوگا تھارٹین جولائے وینڈزڈے کے لیے شویوات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے کہ انڈریس نے اپنی لاسٹ جو کلوزنگ کے جسٹ کی تھی کس سیشن کے اوپر کی تھی کس لیول کے اوپر کی تھی جناب آپ کے سامنے مارکٹ کی سمری جو ہے وہ اوپن ہے انڈیکس نے جو اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کی ہے لاسٹ فورٹی ون تھاؤزن تری ہنڈرڈ فورٹی فور کی اوپر کی ہے انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کی ہیں ون ہنڈرڈ ایٹی فور پوائنٹ انڈیکس نے گین کی ہیں جو کہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ فورٹی فائی پرسنٹ وولم کی بات کریں 55.97 ملینز کے وولم جنریٹو ہیں جو کہ پریویس ڈیس کی بنصبت ہائے رہے ہیں اور اپنے فائی ڈیس کا جو ایویج وولم بنتا ہے آلموسٹ اس کے نیئر ہے انڈیکس نے جو اوپننگ دی تھی فورٹی ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی ٹو کے پاس دی تھی اپنا جو ہائی پوشٹ کیا فورٹی ون تھاؤزن تری ہنڈرڈ نائنٹی سسکا کیا ہے اپنا جو لو پوشٹ کیا فورٹی ون تھاؤزن ڈیرو نائن کا کیا ہے سٹوکس کی کے لاسٹ سیشن کے اندر کون کون سے سٹوکس والیوم ڈیر رہے ہیں نمبر ون پہ ماہ پاس لوڈ کے میں جس نے ٹوئنٹی فائی روپیز ٹو پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نیگیٹیو رائے 0.83 پرسنٹ سیکنڈ نمبر پہ او جی ڈی سی اے جس نے ایٹی روپیز ٹوٹی سیس پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 3.98 پرسنٹ اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ایسن جی پی اے جس نے ٹھائٹی سیون روپیز ٹھائٹی سیون پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 2.05 پرسنٹ اس کے بعد جناب پی آر ایلے جس نے 17 روپیس 8 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور نیگیٹیو رائے 0.70 پرسنٹ اس کے بعد جناب سینر جی جس نے 5 روپیس 29 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 0.38 پرسنٹ اچھا جناب کل کے لئے بورڈ میٹنگ کا شیڈول چک کر لیتے ہیں تھارٹین جولائے کا تو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی آ رہی ہے وہ اس پی ڈیبلیو لے رہی ہے جس کی 11 ایم کے اوپر میٹنگ ہے جناب اسلام آباد کے اندر میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ریویو اینڈ ڈیسیشن فیننشل پوزیشن ہے اس کے بعد جناب سکنڈ نمبر پر ٹی ایس ایمل کا بورڈ میٹنگ ہے لاور کے اندر ٹین پی ایم کے اوپر میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ اینیویل اکاؤنٹ ہے بات کرتے ہیں انسائیڈر ٹرانزیکشن کی تو آپ کے سامنے سیون جولائی کی انسائیڈر ٹرانزیکشن موجود ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی اور پاکستان آئن لیمٹیڈ ہے جس کے اندر بائنگ ہوئی ہے فائر ہنڈر شیئرز کی فور ہنڈر تری روپیز نائنٹی فور پیسا کی پریس کے اوپر اس کے بعد جو سیکنڈ مجھے میجر ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے وہ سکس جولائی کی ہے لیکن میجر ٹرانزیکشن ہے وہ یونٹی کے اندر جناب بائنگ ہوئی ہے اور تقریباً جن شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے دو کروڑ انہانوی لاکھ چوتیس ہزار تین سو تیتیس شیئر کی بائنگ ہوئی ہے کافی میجر ٹرانزیکشن ہے یونٹی کے اندر تو یہ ڈو میجر ٹرانزیکشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اچھا جناب آپ بات کرتے ہیں کچھ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے سیون جولائی کا سیٹلمنٹ ریشو موجود ہے مارکٹ کا جو اوورال ریشو ہے سسٹی پرسنٹ ہے جو اچھا ریشو ہے اور جہاں پہ جس کمپنی کا سب سے اچھا ریشو نظارہ ایٹی سس پرسنٹ ایفٹ کا سیونٹی فائی پرسنٹ پیول کا اور نائنٹی سس پرسنٹ سسٹم کا سب سے کم ریشو موجود نظارہ فورٹی سس پرسنٹ ٹی آجی کا اور ایس این جی پی کا اور فورٹی تھیری پرسنٹ پی پیل کا بھی باقی اوورال ریشو سسٹی پرسنٹ اچھا ریشو ہے بات کرتے ہیں پورٹفولیو انویسمنٹ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے فورنڈر انویسٹر کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ بائنگ کے اوپر ہے زیرو پائنٹ سیونٹی نائن ملینز کی نیٹ بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کیے زیرو پائنٹ ہارٹی تھیری ملینز کی ٹیلی کوم کے اندر کیے اس کے بعد فارٹی ریزہ کے اندر کیے زیرو پائنٹ ٹوٹی ایٹ ملینز کی اس کے بعد نباتا ہے جناب لوکل ڈیٹا کا لوکل ڈیٹا میں نمبر ون پہ آتے ہیں انڈیویجوز انڈیویل کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے زیرو پائنٹ ایٹی تھیری ملینز کی نیٹ بائنگ کیے جہاں ان کی اچھی بائنگ نظر آرہی ہے زیرو پائنٹ ایٹین ملینز کی اور زیرو پائنٹ ٹوٹی تھیری ملینز کی وہ سیمنٹ کے اندر اور بینکس کے اندر جہاں سیلنگ ہے فارٹی ریزر کے اندر اور ٹیلی کوم کے اندر اس کے بعد نباتا ہے کمپنیز کا کمپنیز کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے زیرو پائنٹ ٹھٹی ملینز کی نیٹ بائنگ کیے اس کے بعد نباتا ہے بینکس کا بینکس کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے زیرو پائنٹ زیرو ون ملینز کی نیٹ سیل ہے اس کے بار نمبر آتا ہے جناب موچول فنڈ کا موچول فنڈ کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر 1.83 ملینز کی نیٹ کی سیل ہے جہاں اچھی سیلنگ کی جناب انہوں نے 0.49 ملینز کی وہ کی اے آلین گیس ایس پلور کے اندر اس کے بار نمبر آتا ہے آدرزنسٹیٹیوٹس کا تو آدرزنسٹیوٹس کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ بھی سیل کے اوپر ہے اس کے بار نمبر آتا ہے بروکرز کا بروکرز کی نیٹ پرزیشن بائنگ کے اوپر 0.92 mld کی نیٹ بائنگ کیے جہاں اچھی بائنگ کیے 0.71 mld کی وہ کیے ٹیلی کم کے اندر اس کے بار نمبر تھا انشورنس کمپنیز کا انشورنس کمپنیز کی نیٹ پرزیشن سیل کے اوپر 0.99 mld کی نیٹ سیل کیے جہاں اچھی سیلنگ کیے 0.21 mld کی وہ کیے اولین گیس ایسپلورڈ کے اندر تو اچھا ڈیٹا کو اگر میں سمرائز کروں تو جناب میرے حساب سے ٹیلی کوم سیکٹر کے اندر جو ہے اور فٹیلائزر کے اندر اور بینکس اور آلین گیس ایس پلور کے اندر جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے خاص کر کے ٹیلی کوم کے اندر جو ہے ہلکی پھلکی بائنگ اور فٹیلائزر کے اندر جو ہے مجھے بائنگ نظر آ رہی ہے اچھا ہے اب بات کرتے ہیں اوپن انٹریسٹ ڈیٹا موجود ہے مارکٹ کا جو اوورال ڈیٹا ہے وہ انکریس ہوا 1.1% اور آپ کے سامنے پریس بھی انکریس ہوئی ہے اس کا مطلب ہے بائنگ انٹریسٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور جس کمپنی کے اندر مجھے چینج نظر آ رہا ہے ایٹ پوائنٹ تھیری پرسن انکریس ہوا ہے این ارل کا این ارل کی پریس میں نے فولو نہیں کیا اس لئے فلال کچھ کہے نہیں سکتا ہوا ہے اس کے بعد آجی ڈی سی کا 5.2% انکریس ہوا جناب اس کے بعد 7.6% انکریس ہوا ہے ایٹ ایرل کا اور 1.6% ٹی آجی کا بھی انکریس ہوا ہے باگی اور رال جو 1.1% انکریس ہونا پریس کا بھی انکریس ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بائنگ انٹریسٹ ڈیولیپ تو وہ نظر آ رہا ہے اچھا جناب آپ کے سامنے 7 ڈیولائی کی ریپورٹ بھی ہوگی کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اس بی پی نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان نے جو انٹریس ریٹ اس کو ہائی کیا ہے ون ہنڈر ٹوئنٹی فائی بی پیس جو ہے وہ انگریز کیا ہے جو کہ مارکٹ کے بعد ناؤنس ہوا تھا تو می بھی مارکٹ اس کا جو ہے کل وینیس جو کو فسیشن نے ویک کا اس کے اندر آپ کو ہلکا پھول کا اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا وہ ایک پریشن نظر آئے باقی اتنا بڑا پریشن مجھے نظر نہیں آرہا لیکن آنا ہوتا تو شاید منڈے کو اگر مارکٹ سے پہلے آجاتا آناؤنسمنٹ ہو جاتی تو اس کے بعد مارکٹ پر پڑتا لیکن اب میرے خیال سے مارکٹ کو ایبزورپ کر چکی ہے کوئی زیادہ ایمپیکٹ جو ہے مجھے نظر نہیں آرہا انڈکس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرن بن رہا جناب وہ ہمک انڈکس ٹک اپیر ہو رہی ہے اور جو پیٹرن ہے وہ تیری انڈسائٹ اپ پیٹرن بنتا ہوا میں نظر آ رہا ہے اور اینڈکس میں جو لازن کے جس کی جس نے لیویل کے پر رہا جناب فورٹی ون ٹھاؤزن ٹھوٹی پور کا لیویل ہے اور انڈکس کے پاس اب جو فرسٹ بنتی ریزسٹنس نہ وہ ٹھوٹی ون ٹھاؤزن ٹھری ہندرد نائن ٹی ون کی ہے جو کہ کافی کلوز ہے اور اس کے بعد سکیڈ بنتی ریزسٹنس نہ وہ فورٹی ون ٹھاؤزن سیون ہندرڈ فورٹی فور کی اگر سپورٹ کی بات کریں ہے تو جناب فرس سپورٹ جو ہے 41,145 کیے اور جو سیکنڈ سپورٹ ہے 41,031 کیے والم وائز آپ کو انکریمنٹ نظر آ رہا ہے تو اوورال جو پوزشن بن رہی ہے جناب اوورال جو پوزشن بن رہی ہے جناب ریکاوری کو فیور کرتا ہی نظر آ رہی ہے اچھا جو اوورال ٹرینڈ ہے وہ بائنگ کو اور ریکاوری کو فیور کرتا ہی نظر آ رہا ہے تو میرے خاص سے آپ کو اپنی پوزشن ہولڈ کرنی چاہیے اور اپنا جو اسٹوپ لوس آپ کو سیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اسٹوپ ہونا چاہیے تو میرے خواہد سے آپ کے پاس جو اسٹوپ ہو وہ فورٹی ون تھاؤزنڈ ون ہنڈڈڈ کا فورٹی ون تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ کا اپنا اسٹوپ لوس سیٹ کریں اگر انڈے اوالی بسس کے اوپر فورٹی ون تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ کے اپنی پوزشن ہولڈ کریں اور ریکھتے جائیں کہ ریزسٹنس کو انڈے سسٹین کر پاتا ہے یعنی کر پاتا ہے اگر ریزسٹنس کو سسٹین کریں تو بے شک اپنی پوزشن ہولڈ کیجئے گا ٹھیک ہے ناب اچھے ناب یہ تھا تھوڑا ڈیلی چارٹ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ویکلی اپ ڈیٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ویکلی کلوزنگ بہت چکی ہے تو ویکلی کلوزنگ پہ بھی پوزشن دیکھ لیتے ہیں اچھے ناب آپ کے سامنے انڈیس کا ویکلی چارٹ اوپن ہے ویکلی چارٹ کے اوپر بھی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جو کینڈی سٹک بن رہی ہے وہ ہیمک اپیر ہو رہی ہے اور ویکلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ اور کریں تو آپ کو یہاں پر ڈاؤن ورڈ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اندر آپ کو ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہے گا لیکن اس کے باوجود اب جو پوزشن ہے تقریباً پریویس فور اور فائی ویک سے انڈیس کی یہ پوزشن ہے جناب وہ تھوڑی سی رینج باؤنڈ ہے فیلال یہاں پر دیکھیں کہ انڈیس کا جو ٹرینڈ ہے اور فیلال تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈاؤن ورڈ کی طرف ہے لیکن اب جو کینڈیس ٹک پیٹرن بن رہا ہے اور جو انڈیس جس لیول کو پر ٹریٹ کر رہا ہے پچھلے چار پانچ ویک سے وہ ایک رینج باؤنڈ پوزشن کے اندر ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باکس کے اندر کہ انڈیس ایک سائیڈ وی ٹریڈ کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے ویکلی بیسیس کے اوپر جو کہ ایک اچھا سائن مجھے لگ رہا ہے اور یہاں سے لگتا ہے کہ مجھے انڈیس یہاں سے اکیمیلیشن پہ ہو رہا ہے اور انڈیس نے اپنے ایک لیول کو جو ہے وہ سٹاپ کیا ہوا ہے اور انڈیس اس کے بلو جو ہے اپنی ویکلی کلوزنگ ایجیسٹ نہیں کر رہا ہے جو کہ بنتا ہے فورٹی ون ٹاؤزنڈ فورٹی انفرمیشن چاہیے ہوگی لیکن فیلال اس لیے ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ کہ دیکھتے ہیں کہ انڈیس اگر اس اپنی ریزیسٹنس ریجن کو جو کہ ایک انڈیس کے پاس اس ٹرونگ ریزیسٹنس ہے اور ابھی تک انڈیس اس ویکلی بیسیس کے اوپر اس کے اباؤو کلوزنگ بھی نے دے پا رہا ہے پھر ریویس تھری ویک سے جو کہ بنتا ہے فورٹی ٹو ٹاؤزن ون ہنڈڈ فورٹی سیون کا تو یہ لیول سسٹین ہونا بہت ضروری ہے ویکلی بیسیس کے اوپر اگر انڈیس میں اس لیول کے اباؤو جو ہے کلوزنگ دی تو ہمیں کوچھی جو ہے وہ آن پر پوزیٹیو جو ہے وہ ایک سٹرنگت ملے گی انڈیس کے اندر نظر آئے گی اور ایک ہمیں انڈیس بھی ہو جائے گی کہ انڈیس یہاں سے اب ریباؤنڈ ہونا چاہتا ہے لیکن فیلال جو ہے انڈیس ویکلی بیسیس کے اوپر سائیڈ ویر ٹرینڈ کے اندر نظر آ رہا ہے پچھلے چار پانچ ویک سے جو کہ ایک اچھا سائن مجھے لگ رہا ہے جو کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ویلیم ویز یہاں پر آپ بے سکتے ہیں کہ ویلیم تو زیادہ سی باتیں لو لگیں پھر اس ویک کے اندر 182.28 ملینز کے ویلیم لگے ہیں جو کہ پھر اس ویک کی برنسبت 70-75% لو ہیں پھر بھی ویٹ این واج کی اسٹیٹیج رکھیں گے اور جو لیویل بتایا ہے 42147 کا اس کو سسٹین کیا تو پھر جو ہمیں تھوڑی سی کنفرمیشن مل سکتی ہے ٹھیک ہے نا اب تو اس ویڈیو کو یہیں انڈ کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی گلتی کوئی کوتائی ہوئی تو معافی کا طلبگار ہوں اپنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیالہ کیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ